بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں میں سے چند اہم غزائی نعمتوں کی اہمیت سبق سے ہم سمجھتے ہیں یہاں پر ہم چند نعمتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے فابیعی علیہ ربکماتو کا زیبان بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہمارے لئے بھیجی ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں یا دوسری تمام تر نعمتیں ہمارے تمام تر ہی سے بھی ہمارے لئے نعمتیں ہیں چلیں اب اہم غزائی نعمتوں کے منتعلق جو ہے وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی لا تداد نعمتوں سے نوازہ ہے ان نعمتوں میں کھانے پینے کی بھی بے شمار چیزیں شامل ہیں جنہیں رزق کہا جاتا ہے رزق کی نعمت میں بیشتہ چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف ہمارے غزائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں یعنی کہ کھانے پینے کی ان تمام تر چیزوں میں کچھ نہ کچھ ایسے منرالز ویٹامیز ضرور ہوتے ہیں جو کہ ایک تو ہماری نشنما میں ہم کردار دا کرتے ہیں دوسرا وہ ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں ان غزاؤں میں سب سے اہم دودھ دہی مکھن اور شہد ہیں جن کے بسلسل استعمال سے ہم تندرست و توانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں یعنی کہ دودھ جو ہے وہ ہمارے ہڈیوں کے لیے سکن کے لیے یعنی کہ یہ مکمل غزہ ہے اور باقی دودھ سے بننے والی چیزیں ہیں دہی اور مکھن اور ایک اور نیچرل چیز ہے جو کہ بالکل قدرتی انداز میں ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے شہد دنیا میں دودھ اہم غزائی اشیاں میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے یہ صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں کے علاج کے لیے بہت منفرد یعنی کہ ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے اور قدرت کی رتا کردہ مکمل غزاؤں میں سے ایک ہے انسان قدیم زمانے سے مویشیوں کا دودھ استعمال کرتا چلا آ رہا ہے گائے، پھینس اور بکری کے دودھ میں پروٹین ہوتا ہے دودھ میں پروٹین کے علاوہ چکنائی اور دیگر تمام غزائی اجزاء پائی جاتے ہیں جو زندگی کی بقا اور صحت کے لیے لازمی ہیں یعنی کہ دودھ کا استعمال ہماری صحت کو برقرار رکھتا ہے ہم تدرست و طوانہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے دیگر کام کرنے کے قابل رہتے ہیں اور یہ ہمیں ویکنس یہ کسی بھی قسم کی بیماری جو ہے وہ ان سے دور رکھتا ہے دودھ یاداش کو تیز اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے بے شک جسمانی طاقت برقرار رکھتا اور عمر بڑھاتا ہے ہر فرد کے لیے یہ بہت مفید ہے اب میں آپ تمام تر بچوں سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اکسے بچے دودھ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تو آج کے سببک میں ہم نے دودھ کے اتنے اہم فوائد کو پڑھا ہے تو میں آپ سب بچوں سے کہوں گی کہ آپ اٹلیس روزانہ ایک گلاس دودھ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کی اچھی نشنما ہو سکے کیونکہ آپ بڑھتی ہوئی عمر میں ہیں تو یہ بہت اہم کردار دا کرتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے دہی دہی دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے خمیر شدہ کا اگر دیکھیں سائٹ پہ جمع ہوا یعنی کہ اس کو ایک خاص طریقے سے جو دودھ کو ہے جو دہی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اوور نائٹ یہ اپنی ملائمت اور خوشگوار ذائقی کی وجہ سے لوگوں کی مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ غزہ ہے اس میں بہت سے خوبیاں ہیں دہی نشنما دینے والی غزہ ہے یہ ضروری میٹامین اور مادنی جزا کا بھی اچھا ذریعہ ہے دہی سے لسی مکھن اور خالص دیسی گھی بھی تیار کیا جاتا ہے یہ تمام اشیاء بہت مفید اور صحت بخش ہیں دہی جلد اور اصاب کو مضبوط کرتا ہے بالوں کی نشنما بھی بہت مددگار ہے اس کے استعمال سے بال طاقتور ہو جاتے ہیں دہی کے استعمال سے پرسکون نیند بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دہی کے بے شمار فوائد ہیں یہ آپ کے نشنما میں بہت اہم کردار دا کرتا ہے شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے شاندار قسم کا تحفہ ہے اس میں منفرد قسم کی غزائی اور طبی خصوصیات ہیں صرف شہد کی مکھیاں ہی شہد بنانے کی اصلاحیت رکھتی ہیں یعنی کہ یہ کسی بھی مصنوعی طریقے سے تیار نہیں کیا جا سکتا شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ ایک اپنا گھر بناتی ہیں اور اس میں ہی یہ شہد جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور وہ ان کا قرآک جو ہوتی ہے وہ پھولوں کا رس وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ شہد بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے یعنی کہ یہ مکمل طور پر اپنی قدرتی حالت میں پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کے فوائے جو ہیں وہ شمار بھی نہیں کیا جا سکتے یہ حرارت اور طوانائی کے اندہ ترین ذرائع میں سے ایک ہے یہ براہ راہ سکون میں شامل ہو جاتا ہے تضابیت کو دور کرتا ہے شہد دل کو تسکین اور فرد بکشتا ہے آنکھوں اور بنائے کے لیے بہت فائدہ مند ہے دودھ اور شہد کا مشروع پینے سے دل کو طاقت اور سکون ملتا ہے حازمے کے لیے بھی مددگار ہے ارزیہ کے شہد کے استعمال کے لا تعداد فائدے ہیں پیارے بچوں آپ ان غزائی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں اور ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولیں آج ہم نے تھوڑی سی کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو تین کا ذکر پڑھا ہے اور انہی کے اس قدر زیادہ فوائد ہیں اگر انسان ان کو خود بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اب ہم انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجی ہیں تو ان کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بے شک اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اور نوازتا ہے بہت شکریہ